کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کچھ امتیں پیش کی گئیں اور ان امتوں کی کیفیات کو حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا اور کیفیات کو ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے مجھ پر ایک امت پیش کی گئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے اور اس کے ساتھ چند آدمی ہیں ایک اور نبی کی امت کی کیفیت کو حضور نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک اور نبی کو دیکھا لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی فرد اور کوئی بھی شخص نہیں تھا پھر حضور علیہ السلام نے ایک اور امت کی کیفیت کو ذکر کیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ صرف دو افراد تھے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے بہت بڑا گروہ آ رہا ہے تو میں نے گمان کیا اور میں نے خیال کیا اور میرے ذہن میں یہ خیال جنم لینے لگا کہ یہ جو ایک بڑا گروہ مجھے نظر آ رہا ہے شاید یہ میری امت ہے تو مجھے جواب دیا گیا کہ نہیں یہ آپ کی امت نہیں بلکہ یہ اللہ کے کلیم یعنی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم کی قوم ہے یعنی یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے لیکن ساتھ فرمایا کہ اس کے دوسرے کنارے کی طرف اور دوسرے کونے کی طرف میں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ کی قوم سے بھی کئی گناہ بڑھ کر ایک گروہ مجھے نظر آیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ستر ہزار آدمی ایسے ہیں جن کے بارے مجھے بیان کیا گیا کہ انہیں اللہ رب العزت بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس پوری کیفیت کو ہمارے سامنے ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں اور صحابہ کا موضوع سخن یہ ہے کہ وہ ستر ہزار افراد لوگ کون ہیں جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہر صحابی اپنی اپنی رائے کو بیان کر رہا ہے ایک صحابی کہنے لگا کہ یہ ستر ہزار افراد وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت کے حبیب یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اثر آئی ہے یعنی وہ صحابہ ہیں جنہیں حضور کی مجلس میں اثر آئی ہے جنہوں نے براہ راس حضور سے اقتصاوے فیض کیا ہے جنہوں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے جو ایمان کی حالت میں حضور کے دیدار اور جلوے کے ساتھ صحابیت کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور کی صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے پھر ایک دوسری رائے قائم کی گئی اور صحابہ آپس میں گفت و شنویت کرتے ہوئے دوسری رائے سامنے آئی کہ ایک صحابی نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا اور رب ذلجلال کا کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے ساری زندگی پھر اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا عبادت کے لئے یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو یہ ستر ہزار افراد وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب بلیزت بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل فرمائے الغرض مختلف آرہ بیان ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے مقالمہ ہو رہا ہے کہ یہ ستر ہزار افراد سے مراد کون سے افراد ہوں گے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کے درمیان اس گفت و شنید کو دیکھا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان اسار صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے دریافت کیا مَلَّذِي تُخْرِصُونَ فِي تم کس چیز میں بحث کر رہے تھے تو صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنی خوبصورت حدیث ہمیں بیان کر کے گئے ہیں آپ ان لوگوں کے بارے میں بشارت دے کر گئے ہیں کہ جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے تو ہم انہی پر ہی بحث کر رہے ہیں اور انہی کے بارے میں اپنی رائے قائم کر رہے ہیں کہ یہ ستر ہزار افراد کون ہوں گے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ ستر ہزار افراد کون ہیں تو صحابہ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے تاکہ ہم بھی ان ستر ہزار افراد میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستر ہزار افراد وہ لوگ ہوں گے کہ جن میں تین چیزیں پائی جائیں گی پہلا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تین چیزیں ہیں جس فرد میں موجود ہوں گی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جھاڑ پھونک سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے دوسرا فرمایا کہ اس میں جو دوسری خصلت اور خصوصیت اور دوسری چیز موجود ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدشگونی سے دور رکھتا ہے کسی کے بارے میں بدفالی نہیں قائم کرتا کسی کے بارے میں بدشگونی نہیں پیدا کرتا کسی شئے کو منحوس تصور نہیں کرتا تو بدشگونی سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے دو چیزیں اور پھر آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز کہ جس کے نتیجہ میں اور جس کے ذریعے سے اور جس کے سبب سے وہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہو رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ اور کامل توقل رکھتا ہے رب کے مقابلے میں وہ کسی اور چیز کو توقل اور بھروسہ کے لئے استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ حقیقی تقوقل کے لئے جس ذات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے تو وہ ذات رب زلجلال کی بابرکت اور مقدس ذات ہے